موسیقی موسیقی السلام علیکم اور ملکم پر موسیقی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چمن شہر کے مطلق کچھ ڈیٹیلز بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ہاں پر ایک امریکن نیٹو مارکٹ بھی ہے وہ بھی آپ کو وزٹ کراؤں گا دوستو اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو کوئٹا سے پچھا راستہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس راستے میں جتنے بھی اهم مقامات ہیں ان کی تمام ہسٹری بھی آپ سے شیئر کی تھی اور تمام ہسٹورک بیک گراؤنڈ آپ سے شیئر کیا تھا تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب لیکن اس سے پہلے میرا چینل لائک شیئر و سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا دوستو شہر کے مین مرکزی راستے سے داخل ہوتے ہوئے ہم سیدھے شہر کے مرکز کی جانب بڑھ رہے ہیں جب ہم داخل ہوئے تھے تو ایک راستہ ہمارے بائی جانب جا رہا تھا وہ راستہ سیدھا آپ کو پاکہ فان بارڈر پر لے جاتا ہے موسیقی 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 جی اس طرح میں یہاں پر جو نیٹو مارکٹ کے نام سے ایک مارکٹ ہے جو کہ چمن اب کیونکہ پہلے یہاں پر بارڈر سے کافی چیزیں آیا کرتی تھی اور اچسا پر شاور میں امپورٹڈ پرارکٹس کی مارکٹ سے آیا کرتی تھی یہاں پر بھی کافی چیزیں ملا کرتی تھی لیکن کیونکہ بارڈر پہ کچھ سختی ہے اور اس کی بھی زیادہ چیزیں یہاں پر نہیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن ابھی بھی آپ یہاں پر بہت سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ نیٹو مارکٹ ملاتی ہے اور یہاں پر جتنا بھی افنانستان سے آرمی سے ریٹی چیزیں ہیں وہ اس مارکٹ میں آویلی بلے ہیں تو ایک آفلٹ میں آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں کچھ ایک اپینین کے لیے اور ایک آئیڈیا کے لیے کہ یہاں پر کس طرح کی چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی فورسز کی چیزیں ہیں سب چیزیں یہاں پر آویلیبل ہیں یہ تو یہاں پر بہت زیادہ ورائیٹی مجھے مل رہی ہے بھائی کہاں سے آپ لوگ چیزیں لیتے ہو بڑا فائنسہ سے آتی ہیں اچھا 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 تو یہ کنٹینر کی صورت میں مال آتا ہے یا کیسے مال آتا ہے کنٹینر کی صورت میں چنٹینر کیا جس دیکھاں چنٹینرمی اس کی علاوہ سر چمن جو ہے ایک تاریخی شر اس لیے سے کہ یہ بادر رہا ہے اور پہلے بغانستان کا ہی سر آہا ہے تو یہاں پہ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ دو ٹائپ کے کلچر پاکستان ہے نا بغانستان اور یہاں پہ بادر پہی سر 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 بولیٹی جن کی افس میں رشتداری بھی ہے دوستی بھی ہے تاریخی یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ارکاستر کے لیے سے لوگ آباد ہے یہ ایک پتان بھی ہے مجورٹی پتان کی ہے پتان کے مختلف سب کاس کی یہاں پہ ہے اور یہاں پہ لوگ امرٹی بھی لیتے ہیں گریشن بھی لیتے ہیں اس کی علاوہ یہاں پہ جو رانڈ ریزیٹر کر دیا ہے وہ کیسا جا ہے اور یہاں کی لوگ اپنے دنس کی وجہ سے اور پاڑر کے خصر کے وجہ سے کبھی جانے جاتے ہیں اور آج کلین کی ڈیٹری سر بھی کبھی اچھی ہے اور جو بسری بات ہے چمن کا کہ سردیوں میں کئتنے سردی یہاں پہ ہوتی ہے سردیوں میں اس کو نارمل سردی ہوتی ہے جیسے کوئٹہ میں ہوتی ہے کوجک پہ زیادہ ہوتی ہے جیسے ہم لوگ کوجک اس راستے سے کوئٹہ سے آئے کونڈا ٹاپ ہے وہاں پہ برپاری ہوتی ہے تو بھی کلین چمن کے اندر برپاری کچھنے سال ہوئی تھی پھر اس سے آٹھ نو سال پہلے ہوئی تھی چمن کانوں کے انتبار سے روشت اور یہاں پہ پٹانوں کچھنے چاہے اور روشت بھی تقریباً یہاں سے ملنا سٹارٹ ہوا اور آپ تو پورے پاکستان میں جہاں جا آپ ملیں گے آپ کو نمی روشت لائے گا یہاں پہ جو ہمارے نیٹو کی جتنے بھی ایدشین یا نیٹو یا باقی ملکوں کے امپورٹن چیزیں یہاں پہ آتی ہے یہاں پہ چیزیں یہاں پہ اور کپی ایکنومکل ہے باقی مارکیٹو سے کوئٹہ سے تو آج کل بارڈر کی دوری سرکی کی وجہ سے بہت چیزیں کم آ رہی ہے اور طالبان کا گورمنٹ ہے وہاں پہ جب آشرف غنی کی گورمنٹی وہاں پہ تو پیلی بہت اچھا چیزیں تھی اور موٹٹس کا باقی جتنے بھی زندگی کی اشیاء ضرورت ہے زندگی کی اشیاء تھی وہ کپی ابلیبل تھے اور کانے پینے کی چیزیں یہاں پہ جو اپورٹٹ کی ہے یہاں پہ سامنے ایلو 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 تبیاں پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اپورٹٹ پیپرز مطلب زندگی کے سے متعلق بزارنے کی اروج خوالہ کی اچھی ایلو ایلیبل ہیں اور یہاں پہ گوشت کا بہت زیادہ مقدار میں استعمال کی جاتی ہے یہاں کی لوگوں کی ایک اور بھی وہ ہے کہ ایلو ایلو کی ہی ویڈی ڈناکڑ میں ہے اور ٹی نینٹی ورشن لوگ جو ب confidently挂 vo اwaidi بزنسمن اور تیندگی به درگی خوالے ہاں جاتے ہے پر مشاہد نگس ورڑ ٹلاس کے اس چطور Look یہ ایک اثر سے یہاں ایلو کی اپنی گابkee چھو اس ٹھول اللہ ح丈夫 تو انشاءاللہ ہوتے اوقی کے دوست سے آپ کو تک آویر کریں گے اور سب سے دفاظت ہے کہ چینل جو ہے وہ کلائم کرتے اور بیور انسان کے بیور پڑھ جاتا ہے اور ہمارے میسیج بہت سے لوگوں تک پہنچ جائے اور ہم آپ کے لیے ان کے دوست سے اور بھی بہتستان کے آلے سے اور بھی آپ کو ویڈیو آمانا کیوں گے ہمارے شکریہ